نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد بہترین ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو سلامت رکھے خوش و خورم رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ رکھے دیکھیں ناظرین آج ہم خوابوں کی تعبیرات کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ خواب کے اندر گرجہ گھر جانا کلیسہ جانا اسی طرح مندر کے جانا یا وہاں جا کر کسی قسم کی عبادت کرنا یہ کیسا ہوتا ہے اور ان کی کیا تعبیرات ہو سکتی ہیں دیکھیں ناظرین اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کلیسہ گرجہ گھر گیا ہے یا مندر گیا ہے اور وہاں جا کر ٹھیرتا ہے تو علامہ کرماری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شخص جو ہے بتوں کے ساتھ یا بت پرستوں کے ساتھ جو ہے رغبت رکھتا ہے ان کے ساتھ ان کا میل جول ہے ان کو اچھا سمجھتا ہے تو اسی چاہیے کہ وہ جو ہے بتوں اور بت پرستوں کے ساتھ رغبت کرنے سے باز آ جائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم جرم قرار دیا ہے انہی شرک اللہ ظلم عظیم کہ شرک جو ہے ایک ظلم عظیم ہے اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے اور یہ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے رہے ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہاں وہ گرجہ گھر یا مندر جا کر کسی قسم کی عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب شخص اگر وہ نیک ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ برا ہو جائے گا اور نیکیوں سے جو ہے گناہوں کی طرف راغب ہوگا اور جو ہے گناہوں کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ مبتلا ہوگا تو اسے چاہیے کہ توبہ اور استغفار کرے اللہ تعالی سے اسی تعبیر سے وہ پناہ مانگے حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی رہی یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ مندر جاتا ہے اور کلیسہ گرجہ گھر جاتا ہے وہاں جا کر اپنی عبادت کرتا ہے جس طرح مسلمان نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتا ہے اور اپنے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی تعبیر وہ یہ پیان فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالی سے اس کا جو تعلق ہوگا وہ مضبوط ہوگا اس لیے کہ یہ بھی ایک قسم کی عبادتگاہ ہے لوگوں کے عبادتگاہ تصور کی جاتی ہے تو وہاں جا کر اپنی نماز پڑھنا اور اپنے قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا یہ گوجہ جو ہے عبادت ہے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی طرف کشارہ ہے اس طرح اگر آپ نے کوئی ایسا مزید خواب دیکھا جس کو آپ کے سامنے بیان نہ کر سکا تو مزید خواب آپ کامنٹ سیکشن کے اندر لکھیں انشاءاللہ آپ کو تعبیر بتا دی دے گی جزاکون دو خیر والسلام